بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے انیس میں پارے کیا اختتام ہمارا ہونے والا ہے سورہ نمل جاری ہے جو کہ مکی صورت ہے اس کی نائنٹی تری آیات مبارکہ ہیں اور ہم اس کے مقدمے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کا قصہ پڑھنے کے بعد ایک طویل تیس آیات پہ مشتمل حضرت دعود حضرت سلیمان ملک بلکیس کا قصہ پڑھ رہے ہیں کوئی دوست نیا ہو تو وہ اس کو ذرا لنکڈ کر دے پچھلے سارے صورت کے موضوعات کے ساتھ کہ یہ صورت مکی ہے اور اس کے مخاطب اہل مکہ ہیں ابو جہل ہیں ابو لہب ہیں اس طرح کے اور لوگ ہیں جن کا بظاہر جو بڑا پن اور تکبر ہے وہ ان کو اسلام کی طرف نہیں آنے دے رہا ان کے اندر ڈکٹیٹرشپ ہے ملوکیت ہے جو ان کو آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ آپ کا کلمہ نہیں پڑھنے دیتی تو دو مثالیں دی جا رہی ہیں آیت نمبر ساتھ سے لے کر چودہ تک فیرون کی مثال دی گئی ہے کہ اگر تم نہیں مانو گے تو تم فیرون کی صف میں کھڑے ہو آیت نمبر پندرہ سے چوالیس تک جس کا آج ہمارا سیکنڈ فیز ہے یہ اختتام ہو جائے گا یہاں مثال دی جا رہی ہے حضرت سلمان علیہ السلام کی کہ دیکھو یہ دونوں تمہارے لیے بڑی سمبولک پرسنیلٹیز ہیں ایک راہ حق سے دور ہے یعنی فیرون اور ایک جو ہے وہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو خدا کے سپرد کیے بیٹھا ہے اس کی مرضی کے بغیر کبھی بھی نہیں چلتا حالانکہ اس کو اللہ نے فیرون سے بھی زیادہ آتھائٹی دی ہے فیرون تو خدای دعویدار تھا حضرت سلمان کو حضرت دعود علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں اللہ فرما رہا ہے ان کو تو میں نے پرندوں کی بولیاں بھی سکھائیں ان کو تو میں نے چمٹیوں کی بولیاں بھی سکھائیں اور ان کو آگے جو کرامت بیان ہو رہی ہے عاصف بن برکھیا کی کہ جو یمن کی ملکہ ہے ملکہ سبا اس کا تخت حضرت سلمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا سینکڑوں میل کی مصافت سے صرف پلک چھپکنے میں تو اللہ فرما رہا ہے دیکھو میں نے اپنے بندے سلمان پر کتنا انعام کیا ہے لیکن وہ پھر بھی میری بارگاہ میں سر جھکاتا ہے تو اہل مکہ سن لو کہ فرون کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہو یا سلمان کا غلام بننا چاہتے تو یہ اہل مکہ کو سبق ہے میرے اور آپ کے لئے بھی سبق ہے ہم کل یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے لشکر میں جب وہ جنوں انسانوں اور پرندوں کا لشکر ترتیب پاتا تھا آپ نے ایک پرندے کو غائب پایا تھا وہ پرندہ نہیں تھا اس کا نام کیا تھا ہدھ ہدھ قرآن نے اس کا نام بیان کیا کل میں نے حدیث مبارکہ بھی بیان کی تھی کہ آقا کریم علیہ السلام نے شہد کی مکہ کو اور ہدھ ہدھ کو اور دو اور چیزیں ہیں ان کو مارنے سے حضور نے منع فرمایا ہے تو ہدھ ہدھ جو ہے وہ نہیں تھا حضرت سلمان علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ آنے دو اس کو ہدھ ہدھ کو میں اس کو یا تو زبا کر دوں گا یا پھر یہ اپنی کوئی جسٹیفکیشن دے کہ یہ لشکر سے غائب کیوں ہوا تھا جب حضرت سلمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تو اس نے ایک بریکنگ نیوز بے نابعن یقینن بڑی تحقیقی ایک خبر جو ہے حضرت سلمان علیہ السلام کو دی وہ خبر کیا تھی کہ حدود کہتا ہے کہ میں نے ایک عورت دیکھی ہے کہ جو بادشاہی کرتی ہے اور اس کا جو محل ہے وہ بہت بڑا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی وجد تم راعتم تم لیکوہم انی بے شک میں نے وجد تو پایا ہے یعنی میں نے دیکھا ہے یہ ہدھ ہدھ کہہ رہا ہے حضرت سلمان علیہ السلام کو حضور میں لشکر سے غائب اس لیے تھا کہ میں نے دیکھا امراعتن ایک عورت کو میں نے ایک لیڈی دیکھی تم لیکوہم تم لیکو جو کہ بادشاہی کر رہی ہے ہم ان پر یعنی جو ایک عورت ہے جس علاقے میں میں نے اس کو دیکھا ہے وہاں جو ہے وہ بادشاہی کر رہی ہے وَأُوتِيَت اور اس کو دیا گیا ہے مِنْ كُلِّ شَيْئِن ہر شے سے کچھ نہ کچھ حصہ یعنی بادشاہ بہت بڑی ہے ریایہ اس کی بڑی ماتعت ہے اللہ نے اس کو بڑے انام و اکرام دیئے ہیں اس کے بیٹھنے کا تخت بہت بڑا ہے وَالَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَاو کا مانا اور لام کا مانا کے لیے ہا کا مانا وہ عورت عرشٌ عظیم ایک بہت بڑا اس کے لیے عرش ہے آپ یہ ترجمے میں جو کلر دیکھتے ہیں جتنے ورب ہیں یہ سارے لال ہیں اور جو گرین آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے ناؤن ہیں اور جو بلیو ہیں یہ پراپوزیشنز ہیں یعنی ترجمہ سمجھنے میں آسانی ہوگی وَالَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَاو کا مانا اور لَهَا اس کے لیے عرشٌ عظیم ایک بہت بڑا عرش ہے جس کی اوپر وہ بیٹھتی ہے یعنی اس کا جو تخت تھا جو عاصف بن برخیہ لے آئے تھے یہ پرندہ اس کی بات کرتا ہے تو دیکھیں جس کو عرشٌ عظیم وہ ہدھ ہدھ کہہ رہا ہے وہ کوئی اتنا تو نہیں تھا جتنا میں اور آپ چیئر کی اوپر بیٹھتے ہیں عرشٌ عظیم جس کو ہدھ ہدھ اب ضرب کر رہا ہے کہ وہ بہت بڑا ہے تو یقیناً وہ بہت بڑا ہوگا مفسرین نے لکھا ہے اس کی جو کوئی لمائی ہے وہ ایک سو بیس فٹ کے قریب تھی لیکن یہ تفسیری روایات ہیں قرآن اور حدیث اس کے پیچھے نہیں پڑے کہ اس کی لمائی چوڑائی کتنی ہے مفسرین نے قدیم جو چیزیں ان کو ذکر کیا ہے ایک سو بیس فٹ جو ہے وہ لمبا ہے اس کا تک اور تقریباً اسی فٹ کے قریب جو ہے وہ اس کا چوڑا ہے اور تقریباً پینتالیس فٹ کے قریب اس کا اونچہ جو ہے وہ تخت ہے جس کی اوپر وہ بیٹھا کرتی ہے اس کو وہ کہہ رہے ہیں عرش و نظیم وَجَتُوْحَا اور اس کی جو قوم ہے اس کی جو ریایہ ہے میں نے اس کو دیکھا ہے يَسْجُدُونَ لِسْشَمْ سے يَسْجُدُونَ وہ سعیدہ کرتے ہیں لِسْشَمْ سے سورج کو مِن دُونِ اللَّهَ اللَّهَ کے علاوہ اللَّه کے علاوہ وہ سورج کو سعیدہ کرتے ہیں یعنی وہ سورج کے پجاری ہیں وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَامَا لَهُمْ وَاوْکَمَنَا اور زیانہ خوشنما بنا دیا ہے ڈیکوریٹ کر دیا ہے لَهُمْ ان کے لیے اَسْشَيْطَانُ وَشَيْطَانُ نے عَامَا لَهُمْ ان کے عَامَال یہ بڑی تربیت والی بات ہے میرے اور آپ کے لیے کبھی کبھی شیطان انسان کے اندر ایسے عامال ڈیکوریٹ کر دیتا ہے کہ بندہ کہتا ہے میرے جیسا تو کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں لیکن عمل وہ ہونا چاہیے جو حضرت سلمان علیہ السلام نے پیچھے دعا مانگی تھی کل کے درس میں رَبِّ عَوْزَيْنِ عَنْ أَشْكُرَ نَيْمَةَ كَلَّتِ عَنْ عَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى 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 وَعَنْ عَامَلَ صَالِحًا تَرْدَا ہو اللہ مجھے وہ نیک عمل کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے تو خود ساختہ جو نیک عمل ہے یہ ٹھیک عامال نہیں ہے نیک عمل صرف وہ ہے جس کو اللہ اور اس کا رسول نیک کہہ دیں تو شیطان نے ان کی عمال ان کے لیے ڈیکوریٹ کر دیئے ہیں فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَاقَمَنَا پَسْ صَدَّا يَسُدُّ رَوْكْنَا روک دیا ہے ہم ان کو عَنْ سِعَ السَّبِيلِ سِرَاتِ مُسْتَقِيمِ سے ان کو سرَاتِ مُسْتَقِيمِ سے روک لیا ہے فَهُمْ لَا يَا تَدُونَ فَاقَمَنَا پَسْ ہمْ وہ قوم ملکِ بلکیس کی اور لَا يَا تَدُونَ وہ ہدایت نہیں پا رہا ہے یہ ساری باتیں جو ہے وہ ہدھ ہدھ کر رہا ہے حضرت سلمان علیہ السلام کے ساتھ پھر ہدھ تاجب کا ادھار بھی کر رہا ہے اللہ یسجدو لِلَّا اللہ ان کے لَا نہیں یسجدو یہ سعیدہ کرتے لِلَّا ہِ اللہ کو تاجب اس بات پہ ہے کہ یہ اللہ کو سعیدہ کیوں نہیں کرتے اللہ تو وہ ہے اللہ جو یخر جو نکالتا ہے اَلْخَبْعَا چھپی ہوئی چیزوں کو فِي سَمَا وَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمین میں یہ اللہ اور اس کے جو قدرت ہے اس کو نہیں مانتے یہ غیر اللہ کو سعیدہ کرتے ہیں وَيَا عَلَمُوْ حَلَاکِ وہ جو اللہ ہے وہ جانتا ہے مَا تُخْفُونَ جو تم چھپاتے ہو وَمَا تَعُلِنُونَ اور جو تم ظاہر کرتے ہو جس کا تم اعلان کرتے ہو اللہ تو سب کچھ جانتا ہے اوپر جو ملکہ ہے اس کے عرش عظیم کی بات ہوئی تھی تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ عرش عظیم تو رب کا ہے اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم اللہ وہ ہے لا الہ کوئی معبود نہیں اللہ سوائے اس کے رب العرش العظیم وہی عرش عظیم کا کیا ہے رب ہے اور مالک ہے ملکہ کا تخت تو ہو سکتا ہے لیکن عرش عظیم کا جو مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے حضرت سلمان علیہ السلام جب یہ بات سنتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں ٹھہرو تھوڑی دیر ہم کچھ دیکھتے ہیں کہ تیرے ساتھ کرنا کیا ہے کیا تو ٹھیک کہہ رہا ہے ہدھ ہدھ یا غلط کہہ رہا ہے کعالہ حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا سنن زورو سین جو ہے وہ فیوچر کے معنی میں ہوتا ہے ان قریب ابھی نن زورو ہم دیکھیں گے آسادکتا آکا معنی کیا سادکتا تو سچ کہتا ہے ہم یا کنتا تو ہے من القاذبین جھوٹھوں میں سے ہدھ ہدھ ہم دیکھتے ہیں کہ تو واقعی سچی بات کر رہا ہے یا اپنی جان شڑا رہا ہے حضرت سلمان علیہ السلام اس کو فرماتے ہیں ہدھ ہدھ کو اِذ ہب بے کتابی تو جا میرا خط لے جا اور ان کو جا کے یہ دے دے اور خط دے کے سائیڈ پہ ہو جانا اور دیکھنا کہ وہ تیرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اِذ ہب لے جاؤ اِذ ہب ویسے معنی ہوتا ہے جانا لیکن اس کے ساتھ جب پراپوزیشن با آ جائے تو اس کا معنی جانا نہیں بلکہ لے جانا ہوتا ہے اِذ ہب بے کتابی میری کتاب یعنی میرا لیٹر اور خط لے جاؤ حاضر یہ فَاَلْكِ فَاکَمَنَا پَس الْكِ اس کو پھینکنا الیہم ان کی طرف یعنی ان کو دے دینا سمہ پھر تولہ ہٹ جانا انہم ان سے یعنی سائیڈ پہ بیٹ جانا فَنْزُرْ مَا زَایِرْ جِعُونَ فَاکَمَنَا پَس اُنْزُرْ دیکھتے رہنا مَا زَایِرْ جِعُونَ وہ تجھے جواب کیا دیتے ہیں میرا لیٹر لے جاؤ جس ملکہ کی تم بات کرتے ہو ان کو جا کے میرا خط دینا اور پھر دیکھتے رہنا وہ تمہیں جواب کیا دیتے ہیں قَالَتْ يَا اَيُّهَا الْمَالَهُ اِنِّي اُلْكِيَا الْيَا کتاب انکریم اب ملکہ بلکیس کو حضرت سلمان کا خط وَایَا حُدْ حُدْ پہنچ جاتا ہے وہ مشورہ کرتی ہے اپنے درباریوں کے ساتھ کالت اس نے کہا یہ مونس ہے ملکہ بلکیس نے یَا اَيُّهَا الْمَالَهُ اے درباریو اے سردارو اے وزیرو مشیرو انہی بے شک میں اُلْكِيَا میری طرف پہنچایا گیا ہے پھینکا گیا ہے پوسٹ کیا گیا ہے اِلَيَّا میری طرف کتاب انکریم ایک بڑا موزز جو خط ہے لیٹر ہے وہ مجھے دیا گیا ہے اِنَّهُ مِنْ سُلیمان یہ کس کی طرف سے ہے سُلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور آپ نے اس کے آغاز میں لکھا تھا وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اور یہ وہ واحد جگہ ہے قرآن مجید کی جہاں پر بسم اللہ قرآن کا حصہ ہے ادر وائز جو صورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے وہ صرف صورتوں کے اندر جو ہے وہ ایک حد قائم کرنے کے لیے ہے ہمارے نزدیک قرآن مجید میں بسم اللہ ہے اور سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں ہے یہاں یہ قرآن کا حصہ ہے باقی مقامات پر قرآن کا حصہ نہیں بلکہ حد فاصل ہے اس لیے وہ پڑھنی ضروری نہیں ہے اب آپ کو یہ بھی پتہ چل جانا چاہیے کہ قرآن مجید کی آیات میں تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے کہ کتنی ہیں کوئی کہتا ہے 6466 ہیں کوئی کہتا ہے 6236 ہیں اس کے اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ بعض نے بسم اللہ شامل کی ہے اور بعض نے بسم اللہ شامل نہیں کی بعض نے کسی جگہ پہ وقف کیا ہے بعض نے کسی جگہ پہ وقف نہیں کیا یہ کوئی کفر اور ظلم والی بات نہیں ہے یہ اپنی تحقیق ہے علماء کی کہیں انہوں نے گن لیا کہیں انہوں نے اس کو نہیں گنا یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے اوپر لکھ دیا تھا اللہ کا پیغام کہ میں تو اللہ کو ماننے والا ہوں اور اس خط کا آغاز کر رہا ہوں کس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھا اللہ تعالو تمہیں چاہیے کہ تم سرکشی نہ کرو علیہ میرے سامنے وقتونی اور میرے پاس آجاؤ مسلمین فرمبردار ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم یہ ہے ملکہ بلکیس کو اور اس کی قوم کو جو ملکہ سباہ ہے یمن کی ملکہ ہے کہ تم سرکشی نہ کرو اور میرے پاس اپنا سر جھکائے ہوئے اللہ رسول کے لیے آجاؤ کالت ملکہ بلکیس کہنے لگی یا ایوہ المالاؤ اے سردارو افتونی یہ ہے وہ لفظ جس کو ہم مدارس سے نکاح طلاق کے وقت لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کیا لیں فتوہ تو فتوہ کا جو لافظ ہے یہ قرآن کے اندر موجود ہے افتونی مجھے تھوڑا سا مشورہ دو مجھے کوئی فیصلہ بتاؤ فی امری میرے معاملے میں بلکیس کہتی ہے ما کنتو کاتیتن امرہ ما نہیں کنتو میں ہوں کاتیتن امرہ کوئی قطی فیصلہ کرنے والی میں نہیں ہوں مجھے کوئی مشورہ دو کہ میں کیا کروں اور میں اس وقت تک کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی حتی تشہدون جب تک کہ تم مشورہ نہ دو یا مشورہ میں موجود نہ ہو اب اس کی جو رعایہ اور درباری ہیں وہ بلکیس کو کہتے ہیں کالو انہوں نے کہا نحنو ہم اولو قوتن ہم بڑے قوت والے لوگ ہیں و اولو باسن شدید اور بڑے ہم جنگ جو قسم کے لوگ ہیں تو کوئی بات نہیں اے ملکہ اٹھو ہم سلمان کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہیں لیکن پھر بھی ملکہ دیکھ لو والعمرو الیک معاملہ آپ کے ہی سپورد ہے ہم حاضر ہیں جنگ بھی لڑیں گے طاقت بھی ہمارے پاس ہے لیکن معاملہ آپ کے سپورد ہے فنزوری آپ تھوڑا سا غور کر لیں مازا تعمورین تو آپ حکم کیا دیتی ہیں ہم آپ کے حکم کتاب دار ہیں ملکہ جو آپ کہیں گے ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں اب ملکہ بلکیس یہاں پر جو بات کرتی ہے وہ بڑی ہمارے لیے نصیحت آموز ہے ملکہ کہتی ہے بھئی ہمیں پہلے تو یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی ہیں وہ کہتی ہے اگر تو وہ بادشاہ ہیں تو بادشاہ جب بھی حملہ کرتا ہے تو وہ شہر کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اگر وہ آیا تو اس نے تو ہمیں تباہ و برباد کر دینا ہے اور اگر اللہ کا نبی ہے تو پھر میں ایک کام کرتی ہوں میں اس کے پاس تفعہ بھیتی ہوں اگر تو اس نے یہ میری چیز لے لی تو پھر سمجھے کہ لالچ ہے اس کے اندر اور اگر نہیں لی تو وہ پھر بڑا مستغنی آدمی ہے اور وہ بڑا آدمی ہے پھر ہم کوئی اور سوچیں گے پھر ملکہ نے توفہ بھیجا حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس حضرت سلمان علیہ السلام نے وہ توفہ قبول نہیں کیا اور ان کو دعوت اسلام ہی دی کالت وہ کہنے لگی ان الملوکہ بے شک جو بادشاہ ہوتے ہیں اذا داخلو جب وہ داخل ہوتے ہیں کریتاں کسی کریا پند دہات بستی میں تو افسدوہا وہ اس کو کیا کر دیتے ہیں فاسد کر دیتے ہیں خراب کر دیتے ہیں اجار دیتے ہیں آپ نے اگر سمجھ نہیں آ رہی تو امریکہ کا افغانستان میں دیکھ لیں کہ اس نے کیا کیا بڑی بڑی طاقتیں مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہی ہیں برما میں یہی کچھ جو ہے وہ ڈکٹیٹر کرتے ہیں یہاں تفسیر آپ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو دیکھیں کہ جو ذہن ہے اور منٹیلٹی ہے ڈکٹیٹرشپ کی ایک آمر کی اور اللہ رسول سے دور ایک باغی حکمران کی وہ آپ اپنے حالات کو دیکھ کر اس آیت سے بہتر سمجھ سکتے ہیں بے شک جو بادشاہ ہیں جب داخل ہوتے ہیں کسی کریہ میں تو اس میں فساد ڈالتے ہیں وَجَعَلُوا عَزَّتَ آلِهَا عَزِلَّا اور کر دیتے ہیں اس کے معززین کو ذلیل تو ہم کہیں ذلیل نہ ہو جائیں اس کے ہاتھوں وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ اور ملکہ کہتی ہے ہمیں لگتا یہی ہے کہ وہ اگر بادشاہ ہے تو ہمارے ساتھ ایسا ہی کریں گے پھر وہ کہتی ہے میں ان کے لئے خط بیتی ہوں توفہ وَاوْكَ مَنَا اور انی بے شک میں مرسلتن بھیجنے والی ہوں الیہم ان کی طرف بے حدیعتن ایک حدیعہ میں گفت اور توفہ بھیجتی ہوں فَنَاظِرَتُن پھر میں دیکھوں گی بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ بِمَا كَا يَرْجِعُ لوٹتا ہے المرسلون جو میرے سفیر ہیں وہ کیا اس کا جواب لے کے لوٹتے ہیں ہم اس کے بعد دیکھیں گے اب حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس وہ خط پہنچتا ہے فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ فَاقَمَانَا پَسْلَمَّا جَبْ جَاءَ پہنچا آیا حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس وہ خط تو کالا آپ فرمانے لگے اَتُمِدُّونَنِ کیا تم مجھے جو ہے وہ مائل کرتے ہو کھیجتے ہو میری مدد کر رہے ہو بے مالن مال کے ساتھ کیا تم مال دے کہ مجھے اپنی طرف موٹیویٹ کرتے ہو میری مدد کرتے ہو فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ فَاقَمَانَا پَسْ مَا جَوْ آتَانِي مجھے دیا ہے اللہ ہو اللہ نے خیرن وہ بہتر ہے مِمَّا آتَاكُمْ اس سے جو اس نے تمہیں دیا ہے وہ میرے راب نے مجھے اس سے زیادہ دیا ہے تمہارے پاس صرف دنیا ہے اور اللہ نے مجھے دین دنیا دونوں عطا فرمائے ہیں بَلْأَنْتُمْ بِحَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ یہ تم ہی لوگ ہو جو اپنے حدیوں سے خوش ہوتے ہو میں تمہارے حدیے سے خوش ہونے والا نہیں کہ تم پیسے بھیجو اور میں اپنی تبلیغ اسلام کو چھوڑ دوں اِرْجِ حضر سلمان علیہ السلام اس کو فرماتے ہیں عدود کو اِرْجِ واپس جاؤ اِلَيْهِمْ اُن کی طرف فَلَنَا تِيَنَّهُمْ ہم ضرور آئیں گے ان کے پاس بِجُنُودٍ لَشْکر لے کر ہم لشْکر لے کر اس کے پاس آئیں گے لَا كِبَلَا لَهُمْ بِحَا جن کا مقابلہ کرنے کی اس کے اندر کوئی سکت نہیں ہوگی وَلَا نُخْرِجَنَّهُمْ مِنْحَا اَزِلَّا اور اگر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ نہ مانا تو ہم ان کو ضرور نکال دیں گے اَزِلَّا زلیل کر کے ہم ان کو ان کے شہروں سے نکال دیں گے وہم ساغیرون اور یہ پھر ہماری احتاط کرنے پر چھوٹے رہ کر مجبور ہو جائیں گے کہ ہمارے یہ مات اعترہیں قَالَا سُلِمَانَ علیہ السلام نے کہا يَا اَيُّهَا الْمَالَأُوْ اب حضرت سلمان علیہ السلام نے جب یہ بھیجا ملکہ نے ان کا آنا اپنا آنا حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس قبول کر لیا کہ حضور ٹھیک ہے میں آپ کی خدمت میں آتی ہوں پھر دیکھتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا میں چاہتا ہوں میرے درباریوں کہ ملکہ جب میرے پاس یمن سے پہنچے جو سینکڑوں میل کا سفر ہے تو جس تخت پہ وہ بیٹھتی ہے میں اسی تخت پہ اس کا استقبال کرنا چاہتا ہوں تو ایک جن نے کہا میں لے آتا ہوں بڑا مشہور واقعہ آپ نے سن رکھا ہے کتنی دیر میں لاؤگے آپ کی یہ جو مجلس آفٹر فجر لگتی ہے یہ زوال تک رہتی ہے گیارہ تک راؤنڈ اباؤٹ آج آپ دیکھنا چاہیں تو چھے بجے سے لے کر گیارہ تک چار گھنٹے کی یہ نشست ہے تو حضور میں اس سے پہلے لے آوں گا آپ نے فرمایا نہیں مجھے جلدی چاہیے تو ایک عالم اٹھا جس کا جو نام قرآن نے تو ذکر نہیں کیا لیکن اس کا نام کہا جاتا ہے عاصف بن برخیہ تھا جو اللہ کے ولی تھے وہ تخت لے آئے کتنی دیر میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اتنی دیر میں لے آئے حضرت سلمان علیہ السلام نے آنکھ بند کی یوں کھولی تو تخت آپ کی بارگاہ میں موجود تھا یہاں بڑی تعلیمات ہیں جو میرے اور آپ کے لیے اللہ کا نبی خود لا سکتا ہے وہ موجزہ ہے لیکن اللہ کا نبی ایک نیک بندے سے مگوارہ یہ کرامت ہے یہ تعلیم دینا بھی ہے کہ یہ جو کرامت ہے یہ حق ہے اور اہل سنت کی عقائد میں یہ بات لکھی ہے کہ نبی سے موجزہ سرزاد ہو یہ حق ہے اور اللہ کے نیک بندے سے جو نبی نہ ہو ولی ہو اس سے اگر کوئی ایسی کام ہو جائے تو وہ کرامت ہے لیکن ایک جادوگار آدمی ایک جو ہے وہ علم کرنے والا آدمی اگر تمہیں آگ پہ چل کے بھی دکھا دے اور شریعت کا پابان نہ ہو تو وہ موجزہ بھی نہیں ہے وہ کرامت بھی نہیں ہے بلکہ وہ استدراج ہے اور امت کا امتحان ہے اس کے اندر آج مذہب کے ساتھ ہمارے جو عاملین ہیں لوگ اپنا ایمان ان کے آگے بیج کیا جاتے ہیں وہ عامل ہیں وہ ولی نہیں ہیں وہ نبی نہیں ہیں بلکہ ان کے پاس ایک عمل ہے جس عمل کے ذریعے وہ لوگوں کا ذین موف کر دیتے ہیں وہ خیر کے کام بھی کرتے ہیں وہ شرک کے کام بھی کرتے ہیں ان سے متاثر نہ ہوا جائے تو یہ بس تھوڑا ساگے مزید ہے کالت حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا یا ایوہ المالاو اے درباریو ایوکم تم میں سے کون ہے یا تینی جو میرے پاس لائے بے ارشہا اس کے ارش کو اس کا تخت لائے قبلہ اس سے پہلے این یا تونی کہ وہ میرے پاس آئیں مسلمین اطاعت گزار ہو کر میرے پاس وہ اطاعت گزار ہو کر آئیں اور میں ان کا استقبال کروں اس سے پہلے اس کا تخت آ جائے کالا کہنے لگا افریتن من الجن ایک دیو ہے کل بہت بڑا جن حضرت سلمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا یہ کہنے لگا آنا میں آتی کا آپ کے پاس لے آتا ہوں بہی اس کو قبلہ اس سے پہلے ان تکوما کہ آپ اٹھیں مم مقامے کا اپنے مقام سے کہا جاتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام فجر کے وقت بیٹھتے تھے اور زوال تک بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے اور اپنی ریایہ انسان جن پرندے ہر چیز ان کی شکایات سنتے اور اپنا پورا نظام مملکت جو ہے اس کو چلاتے تو وہ کہتا ہے میں تین چار گھنٹے میں لے آوں گا آپ نے فرمایا نہیں مجھے وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌ امین اور میں بے شک اس کی اوپر قادر بھی ہوں اور میں امانت میں خیانت بھی نہیں کروں گا جیسا اس کا تخت ہوا میں آپ کے پاس لے آوں گا قَالَ لیکن آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے ایک اور شخص اٹھا قَالَ اس نے کہا کون تھا وہ اللَّذِي اِنْدَهُ عِلْمُ مِنَ الْكِتَاب جس کے پاس کتاب کا علم تھا یعنی عالم تھا یہاں بھی آپ اپنی بات ذہن میں بٹھا لیں اور بڑے کمال طریقے سے بٹھا لیں کہ وہ ہی بندہ پیر ہے وہ ہی بندہ مرشد ہے اللَّذِي اِنْدَهُ عِلْمُ مِنَ الْكِتَاب جس کے پاس کتاب اور قرآن و سنت کا علم ہے جس کے پاس قرآن و سنت کا علم نہیں ہے وہ آپ ذہن میں رکھ لیں یہ امانتیں ہیں بزرگوں کی کہ وہ آپ کا مرشد نہیں ہو سکتا مرشد وہ ہے جس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے آنا آتی کبھی میں آپ کی خدمت میں اس کو لے آتا ہوں عالم نے کہا دیکھیں قرآن نے نام ذکر نہیں کیا لیکن اس کا نام ہے آصف بن برخیہ کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام تھے لیکن یہ سب تفسیری روایات ہیں قرآن نے کسی کا نام ذکر نہیں کیا ہمیں اسرائیلی روایات میں سابقہ آسمانی کتابوں میں اس کا نام آصف بن برخیہ ملتا ہے میں لے آتا ہوں حضور آپ کے پاس قبلہ اس سے پہلے ان کے یرتدہ مر جانا واپس جانا اسی سے کہتے ہیں فلامدہ مرتد ہو گیا یعنی اسلام سے واپس چلا گیا قبلہ ان یرتدہ کہ آپ واپس لائیں علیہ کا اپنی طرف طرف کا اپنی نگاہ کو یعنی یوں آنکھ بند کریں اور ابھی کھولیں گے نہیں تو تخت آپ کی بارگاہ میں موجود ہوگا کیا ایسے ہو گیا یس فلمہ پس جب رعا ہو اس کو دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے مستقرن اندہو اپنے پاس وقی تک پلت چھپکنے میں ایک سیکنڈ میں پڑا ہوا تھا تو آپ پھر اترائے نہیں آپ نے تکبر نہیں کیا کہ دیکھا درباریو میں کتنا بڑا آدمی ہوں بلکہ آپ نے کہا حضا من فضل ربی یہ بھی میرے رب کا فضل ہے جو میرے رب نے مجھے دیا یہ ہے جملہ جو ہمارے پورے اس واقعے کا کرکس ہے اللہ بتلانا چاہتا ہے اہل مکہ تم غرور کرتے ہو تکبر کرتے ہو کہتے ہو ہم قریشی ہیں کہتے ہو ہم بڑے بڑے سردار ہیں اور اللہ رسول کی بات نہیں مانتے ہو اگر مثال لینی ہے تو سلمان کی لیلو کتنی طاقت دی ہے تو پھر بھی کہہ کیا رہے ہیں حضا من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے لیبلو ونی تاکہ وہ مجھے آزمائے آشکرو کیا میں شکر کرتا ہوں ام اکفر یا میں ناشکری کرتا ہوں ومن شاکرہ پھر اصول بیان کر دیا کہ شکر کر کے بھی کوئی اللہ پہ احسان نہیں کرتا ومن شاکرہ جو شکر کرتا ہے فَإِنَّمَا يَشْكُرُوا لِنَفْسِ ہی اس کے شکر کا فائدہ بھی کس کو ہوتا ہے اس کے اپنے نفس کو ہوتا ہے ومن کافرہ اور اگر کوئی انکار کر بیٹھے تو فَإِنَّ رَبِّ غَنِيُنْ قَرِيمُ وہ رب کا کوئی نقصان نہیں کرتا رب تعالیٰ تو اس سے غنی ہے بے نیاز ہے اور بزرگی والا ہے کفر کر کے بھی نقصان انسان اپنا ہی کرتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے جب وہ تخت دیکھا اپنی بارگاہ میں تو کہا اس کے اندر تھوڑی سی موڈیفکیشن کر دو تھوڑا سا اس کو تبدیل کر دو تاکہ ہم دیکھیں کہ ملکہ پہچانتی ہے اپنے تخت کو یا نہیں کہالہ حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا نکیرو اس کو بدل دو لہا ارشاہا ملکہ بلکیس کیلئے اس کے تخت کو نانظر ہم دیکھیں گے اتہ تدی کیا وہ پہچان لیتی ہے ام تکونو یا ہو جاتی ہے من اللہ زینہ ان لوگوں میں سے لا یا تدون جو نہیں سمجھتے کیا وہ اتنی ابزرور ہے اکل مند ہے کہ تھوڑا سا تبدیل کر دیں اس کا اگر ارش اور تخت تو وہ پہچانتی ہے یا نہیں وہ تبدیل کر دیا گیا جب آتی ہے ملکہ فلمہ جاعت پس جب بلکیس آ گئی کیلہ اس سے پوچھا گیا اہا قضا ارشو کا تیرا تخت بلکیس ایسا ہی نہیں ہے جس جو تیرے گھر میں بھی پڑا ہوا ہے جیسے وہ آ گئی اور جو موڈیفائیڈ تھا تخت اس کے بارے میں تو کالت وہ کہنے لگی کعنہو ہوا یہ تو گویا کہ وہی ہے جو میرا اپنا تخت ہے جو میرے گار میں پڑا ہوا تھا پھر وہ ملکہ بلکیس جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا مجبور ہو جاتی ہے اس بات کی طرف آنے میں کہ وَأُوتِنَا اور ہمیں دیا گیا الْعِلْمَ عِلْم مِنْ قَبْلِهَا اس سے پہلے وَكُنَّا مُسْلِمِين کہ اس کا تخت سینکڑوں میل کی مسافہ سے یہاں پہنچ گیا تو وہ مجبور ہو گئی اور کہنے لگی اب ہمیں علم دے دیا گیا ہے ہم اطاعت گزاروں میں ہو چکے ہیں ہم آپ سے دور نہیں ہونا چاہتے وہ اس سے پہلے بدھ پرستی میں کیوں رہی یہاں دو باتیں قرآن کہنا چاہتا ہے بِتْوِينَ دَ لَائِن کہ اکلما دورت تھی تخت کی تبدیلی کو پہچان گئی تو پہلے پھر بدھ پرستی پہ کیوں رہی یہ جو سورت کی پوجہ تھی اس نے اس کے قلب اور اس کے دل و دماغ کو ہدایت کا قلمہ قبول کرنے سے روک رکھا تھا انسان جب برے کاموں میں پڑتا ہے تو اس کی اچھی صلاحیتیں چھین لی جاتی ہیں یہ اصل قرآن کہنا چاہتا ہے اِنَّا حَقَانَتْ مِنْ قَوْمِنْ کَافِرِينَ بے شک وہ کافروں میں سے تھی اور جو اس کا قبیلہ تھا وہ بھی اسی وجہ سے کافروں میں سے تھا اب دو آیات مزید رہ گئی ہیں ان میں بھی ایک بڑا کام حضرت سلمان علیہ السلام ملکہ بلکیس کو دکھاتے ہیں اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی چونکہ حکومت جنوں پر بھی تھی پرندوں پر بھی تھی انسانوں پر بھی تھی بڑے ماہر انجینئر حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس تھے آپ نے ملکہ بلکیس کے آنے کے لیے جو راستہ بنایا جیسے ہم کارپیٹڈ چیزیں بنا دیتے ہیں بڑے میمان کے آنے کے لیے تو آپ نے ان کے اندر پانی مچھ لیاں جیسے آج ہمارا راستہ ہے چلنے کا بڑا ڈیکوریٹڈ اوپر اگر شیشہ لگا دیا جائے اور اس کے اوپر سے انسان چل کی آئے تو وہ اس کے اوپر چل رہا ہوتا ہے اور نیچے ساری چیزیں جو ہیں وہ پانی وغیرہ چیزیں چل نہیں ہوتی ہیں ڈیکوریٹڈ چیزیں تو ملک بلکیس کے لیے حضرت سلمان نے ایسے ہی کیا ملک بلکیس جب حضرت سلمان کے پاس آنے لگی اس نے کہا شاید یہ پانی ہے اس نے اپنے جو پانچے ہیں وہ اوپر کر لیے کہ کہیں میں پاؤں رکھوں تو میرے پاؤں گی لے نہ ہو جائے لیکن اس نے جب پاؤں رکھا تو وہ تو شیشہ تھا تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ اتنی بڑی ٹیکنالوجی کہاں سے آگئی حضرت سلمان علیہ السلام نے یہاں پر بھی اس کو جنجھوڑا یہ ذرا جملہ دیکھئے گا جو پورے واقعے کا خراکس ہے جنجھوڑا کیا ملک بلکیس کو آپری الائز کرواتے ہیں کہ تُو جس کو سمجھ رہی ہے کہ یہ پانی ہے حالانکہ وہ پانی نہیں ہے وہ تو شیشہ ہے پتہ چلا تُو غلطی کھا سکتی ہے ملکہ ہونے کے باوجود بھی تُو دھوکہ کھا سکتی ہے اور تُو اسی طرح دھوکہ کھاتی رہی ہے اپنے ملک شہر کریا بستی میں رہ کر کہ تُو جس کو حق سمجھتی تھی وہ حق نہیں تھا لہٰذا سمجھ لے کہ تُو حق پہ نہیں تھی اب سورج پرسی کو چھوڑ دے اب اللہ رسول کے کلمے کی طرف آ جا کیلہ کہا گیا اس کو ادخلی تُو داخل ہو جا السرحہ محل میں سرح کہتے ہیں محل کو اس کو کہا گیا کہ تُو اس محل میں داخل ہو جا فَلَمَّا رَعَتْحُ جب اس نے دیکھا اس کو تو حَسِ بَتْحُ اس نے اس کو گمان کیا لُجَّا گیرہ پانی اس نے اس جو محل تھا جس کے اندر وہ داخل ہوئی شیشے کا اس نے اس کو گیرہ پانی جو ہے وہ شمار کیا وَكَشَفَتْ اُٹھا لیا اَنْسَا قَيْهَا اپنی پِندلیوں سے کشف کا مناتا ہے کھولنا جس سے داتا صاحب کی کتاب کا نام کیا ہے کشف الباجوب کھولنا تو کشفت اس نے کھول دیا اُٹھا لیا اَنْسَا قَيْهَا اپنی پِندلیوں سے اپنے کپڑے کو کالا حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا گبراؤ نہیں شرماؤ نہیں تاجب نہ پڑو اِنَّهُ سَرْحُمْ مُمَرَّدُمْ مِنْ كَوَارِرِ اِنَّهُ بے شک یہ جس کو تم پانی سمجھ رہی ہو یہ سرحن یہ محل ہے مُمَرَّدُنْ جو سجایا گیا ہے مِنْ كَوَارِرَ شیشے سے یہ محل ہے جس کو شیشے سے سجایا گیا ہے یہاں پانی نام کی کوئی چیز نہیں ہے آخری بات جو ملکِ بلکیس کی زبان سے نکلتی ہے وہ کلمہ کلمہ توحید پکار اٹھتی ہے کالت وہ پکار اٹھی ربِ اے رب اِنِّی ظَلَمْ تُو نَفْسِ میں نے اپنی جان پر ظلم کیے رکھا آج تک لیکن اب میں اسلم تو میں اسلام لاتی ہوں مَا سُلیمانہ سُلیمان علیہ السلام پر لِللہِ اس کے رب کے لیے ربِ العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے تو یہ کچھ آیات تھیں حضرتِ سُلیمان علیہ السلام پر اور حضرتِ دعود علیہ السلام پر تیس آیات کے قریب تھیں اہلِ مکہ کا مائنڈ سیٹ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اسی مائنڈ سیٹ کو سامنے رکھ کر ان آیات کو پڑھیں تو ہمیں اور بہتر سمجھ جائے گی آج ہم بھی دھوکھے میں اگر مبتلا ہے تو ہم واپس آجائیں حقیقت وہی ہے جو اللہ کی بتلائی ہوئی حقیقت ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے ہمارے لئے آسانیہ پیدا فرمائے ہمارے لئے آسانیہ پیدا